مزید تفصیلات سامنے آئیں گے ان کی فیملی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ارشا شریف صاحب جو ہے وہ فرنٹ سیٹ پر موجود تھے ڈرائیبنگ کوئی اور کر رہا تھا اور سنائپر نے جو ہے وہ ایک ہی فائر کیا جو گولی جو ہے ان کے سر پر آ کر لگی اور جس سے وہ شہید ہوئے تو فیملی کو اب تک جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کی گئی ہیں اب اس میں مزید کیا انفرمیشن آتی ہے مزید کیا تفصیلات آتی ہیں مزید کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ حکومت پاکستان کو اس پہ فوری رییکٹ کرنا چاہیے حکومت تو جو ہے وہ اس طرح بھیو کر رہی ہے جیسے کو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے یا پتہ نہیں اس خاموشی کو ان کی کوئی خواہش سمجھا جائے ان کی خوشی سمجھا جائے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک آواز جو ان کی کرپشن لوٹ مار کو بے نکاب کرتی تھی ان کے کرپشن کیسز کے اوپر ایکسپرٹ تھے ارشا شریف صاحب ان کے کیسز کے اوپر پنامہ سے لے کے ٹی ٹی سکینڈل سے لے کے اور جو جو انہوں نے کھلوار کیے اس کے اوپر ارشا شریف سے بہتر کسی نے بات نہیں کی ان سے زیادہ ساتھ کسی نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا تو پتہ نہیں چاہید یہ اس بات پر خوش ہیں کہ چلیں یہ واقعہ ہو گیا ہے تو یہ بہت ایک افسوسناک شرمناک اور انتائی گھٹیا بات ہے کہ ہماری حکومت ہمارے حکام اس کے اوپر بڑا نارمل بھیو کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کوئی عام سی بات ہو گئی یہ عام سی بات نہیں ہے پاکستان کے اتنے بڑے صحافی کو پاکستان کے اتنے بڑے نام کو ارشا شریف صاحب کو اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن حالات میں وہ پاکستان سے گئے ان کو اس طرح سے وہاں پر شہید کر دینا کینیا کے اندر یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراں حکومت ریاکٹ کرتی سب سے پہلے پتہ ہی حکومت کے ذریعے چلتا حکومت آ کر بتاتی کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں ہم رابطہ کر رہے ہیں ہم مقام سے پوچھ رہے ہیں ہم اداروں سے وہاں کے پوچھ رہے ہیں اور کوئی ایکٹیوٹی نظر آتی یہاں پر تو حالات یہ ہیں کہ کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی آفیشل بیان حکومت کی طرف سے نہیں آ رہا حکومت کوئی بات نہیں کر رہی اور حکومت کی جانب سے مجرمانہ خاموشی ہے تو اس مجرمانہ خاموشی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس وقت ہم عرشت شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہیں یہاں پر ان کے جو دوست ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور مزید جو بھی ظاہرہ تفصیلات آئیں گی تو وہ بھی ہم لما بلما اپنے ناظرین کو عرشت شریف صاحب کے چاہنے والوں کو اور ان کو دیکھنے والوں کو اور ہر وہ شخص جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کا دل غمگین ہے اس کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کا نقصان ہے